بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہیں آپ امید رکھتا ہو کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی کانگریس کیوں بنا اور کیسے بنا اور انگریزوں نے اس کو کیوں بنا ہے رائٹ اس ساری چیزیں اہم چیزیں ہیں جو کہ میں آپ سے آج شیئر کروں گا اس کی اس ویڈیو میں تو آپ نے یہ پڑھا ہوگا 1857 war of independence اس کے بارے میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ اس کے قاسس کیا تھی کیوں وہ لڑائی پر اتر آئی جو مسلم تھے ہندوز تھے بریٹش کے خلاف رائٹ تو کیوں آئی تو بہت سے قاسس تھے اور ان قاسس کو ان قاسس کو بریٹش سمجھ رہے تھے جب war of independence ہوا اوکے جو کہ وہ لوگ اس کو میوٹی نے کہتے ہیں رائٹ تو جب وہ ہوا نا تو بریٹش وہ سمجھ گئے کہ وہی غلطی ہماری ہے ہم نے ان کو ان کے رائٹس نہیں دی ساری اتارٹی ہمارے پاس ہے ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا اوکے تو اسی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ کچھ ایسا کریں نا تاکہ جو 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 انڈیا کی جو لوگ ہے وہ ایک ساتھ ہو جائے اوکے ان کی ایک ان کی ایک رہنمائی کی جائے ان کو ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم پراہم کی جائے اوکے تو اسی وجہ سے انہوں نے ایک پارٹی بنائی اوکے پولیٹیکل پارٹی انڈیا والوں کیلئے اور یہ انگریز نے بنائی اے او ہیوم اوکے اس نام کو یاد رکھئے اے او ہیوم ایٹین ایٹی فائف میں اوکے انہوں نے یہ بنائی اور کیوں بنائی یہ میں نے آپ کو بتایا کہ تو یہ ساری چیزیں وہ سمجھ رہے تھے کہ وجہ کیا ہے ہمارے خلاف یہ لوگ کیوں بڑک اٹھے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس سارے چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو ایک پولیٹیکل رائی دی جائے رائی تاکہ ان لوگوں کو ایک نمائندہ مل جائے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے اور وہ ان کے لئے کام کرے رائی اور اس اس کا فائدہ ہی ہوا نا یہ جو کانگرس بنی ایٹین ایٹی فائف میں جس میں جو ہمارے خائدہ آزن تھے وہ بھی بہت دیر تک رہے ہیں رائی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک ریپریزنٹیشن ملی کانگرس کو رائی انڈیا میں کانگرس کو رائی مسلمز کو اور یہ جو پارٹی میں نے یہ مسلمز اور ہندوز دونوں کیلئے بنائی گئی تھی صرف ان ہندووں کیلئے نہیں بنائی گئی تھی رائی تو اس کے کازس کی آتے ہیں پولیٹیکل کازس تھے ہیں پولیٹیکل ایسے تھی کہ دیر شوٹ بی رائیٹس کیونٹو انڈیا رائیٹس ان کے لئے ضروری ہے یہ جو بریٹش تھے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ پولیٹیکل رائیٹس ان لوگوں کو دینے چاہیے تو تب ہی یہ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے ہمارا یہاں پہ توڑا سا خیال رکھیں گے کیونکہ جب وارہ پہ انڈیپینڈنس ہوا نا تو وہ مقاصد یہ تھے کہ یہاں پہ رائیٹس لوگوں کو نہیں دی جا رہی تھی جو سکھوں کی جو پگڑیا ہوتی تھی ان کا مزاق بنایا گیا ہوا ہوتا ہے ہوتا تھا جو بریٹش آرمی میں جو کئی کام کرتا تھا جو آرمی میں ہوتا تھا ان کو داڑی رکھنے کی ضرورت کی اجازت نہیں دی جاتی تھی سکھوں کی داڑیوں کو کار دیا جاتا تھا تو بہت سے مسلمانوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا ہندووں کے ساتھ جو تلک بناتے ہیں ان کے خلاف بھی وہ کام کرتے تھے کہ یہ آپ نے نہیں بنانا تو ان کی جو رائیٹس تھے بیسک رائیٹس تھے ان کو وہ پامال کر دیتے ہیں اسی وجہ سے کانگرس بنائی گئی کیونکہ بریٹش کوئی سمجھ میں آ گیا کہ ہم غلط کر رہے ہیں ہم سارے آتارڈیاں ہم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور ان لوگ کو ان کی جو حق ہے حقوق ہے وہ نہیں دے رہے ہیں تو پولیٹیکلی دیر شوٹ بی رائیٹس گیون ٹو انڈین رائیٹ اس سے انڈین یونیٹی بھی آئی گی وہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہمیں ایک پارٹی بناے ان لوگوں کے لئے انڈینز کے لئے تو انڈیا ویل بی یونائیٹڈ انڈر دیکھ پارٹی رائیٹ وہ انڈیا اس پارٹی کو ووٹ دے گا اور وہ یونائیٹ ہوں گے اس پارٹی کے اندر رائیٹ اور اس سے ان کو پولیٹیکل رائیٹ ملے گا سو یہ ایمپورٹن بات ہی کی ہم نے کانگریس کے بارے میں شکریہ ملے گا شکریہ ملے گا